اسلام علیکم میں ہوں محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیگزورٹ اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طرح ہم گو کرین کا ایک امیزنگ فلائر اور سوشل میڈیا پوست ڈیزائن کرنے والے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کلر سکرم آرادی ہمارے پاس ہے اور نیو فائل اوپن کریں گے ٹین ایٹی بائی ٹین ایٹی فیڈ پوست انسٹراغرام اور فیس بک پہ ہم یہ یوز کر سکتے ہیں ٹین ایٹی بائی ٹین ایٹی کا سائز تو بیک گراؤنڈ کلر کے لیے ساروں سے پہلے ہم جو ہمارے پاس لوگو ہے وہاں سے ہم کلر بک کر لیتے ہیں کلائنٹ نے مجھے کہا کہ آپ اس لوگو کا کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے بیک گراؤنڈ کلر سکر لی ہے یہاں پہ آپ کو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہم جو اپنا مین ای ای اوجیکٹ ہے اسے یہاں پہ پلیس کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کلر جو ہے وہ تھوڑا سا دار گرین کر لیں گے تاکہ جو ہمارا مین فوکس کیونکہ کلائنٹ نے مجھے فری ہینڈ دیا ہو ہے کہ آپ کوئی بھی کلر گرین کی ورییشن یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس مین ایوجیکٹ آگیا ہے اس کے بعد ہم اپنے جو دوسرے مین ایوجیکٹ ہیں وہ یہاں پہ پلیس کرنے کی کوشش کریں گے یہ میرے پاس دوسرا ایفیکٹ کرنے کے لیے ایک میرے پاس یہ آیا ہے ڈیزائن میں اسے کلپ مارچ کر لوں گا یہاں پہ اور تھوڑا سا اس کا سائز شوٹا کر لوں گا تاکہ دیکھتے ہیں کیسا ایسا ٹھوڑا سا یہاں پہ ہم کر لیں گے اچھا اس کے بعد ہم اس کی جو تو کیا کریں گے برش کے ذریعے ہم برش لیں گے تو برش ہوگا ہمارے پاس یہاں پہ اپیسٹی اس کی کم کر لیں گے تو یہاں سے یہ دیکھیں ہم اس طرح کر لیں گے رموو یہ دیکھیں اب اس طرح لگ رہا ہے جس طرح آرڈی اس کا نیچرل جو افیکٹ ہے وہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ تھوڑا سی اپیسٹی اور ڈاؤن کر لیں گے کیونکہ یہاں سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے کچھ ایک اچھا افیکٹ لگ رہا ہے اور اگر آپ نے کہیں سے یہ کاپی بھی کیا ہے ڈیزائن جو ایلیمنٹ سوری ڈاؤنلوڈ کی ہے تو وہ آپ پہ کاپی رائٹ کا کلیم نہیں آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس سولر پینل ہے یہاں پہ ہم اسے اجسٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اجسٹ ہو گیا اس کی اس کو کلر ہم اس کا اجسٹ کر لیں گے شیڈو دے دیں گے اس کا ایشو نہیں ہے کنٹرول جی کر کے اسے گروپ کر لیں گے اوبجیکٹ اس کے بعد ہمارا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ سن ہے آرڈی میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو کو کچھ اس طرح کا ٹھیک ہے افیکٹ دے گا سن کا جو سائز ہے وہ ہم چھوٹا کر لیں گے یہاں سے بھی تھوڑا سیس کی جسمنٹ کر لیں گے اس سے پہلے جو ہمارا ٹیکس ہے وہ ہم کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے سائز کو تھوڑا سا ہم بڑھا کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ جتنے بھی اوبجیکٹ ہیں اسے بعد میں ہم اجسٹ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اب بعد میں بھی اسے اجسٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہ ہمارے پاس مین اوبجیکٹ آگیا ٹیکس آگیا سن کو اب ہم چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے ٹیک ہے یہ ہم نے سن کو چھوٹا کر دیا اب جو ہمارے پاس اوبجیکٹ ہے اس کو ہم نیچے لے جاتے ہیں ٹیک ہے یہ ہمارے پاس جو اوبجیکٹ ہے وہ نیچے ہم لے آئے ٹیک ہے سن کی اپیسٹی ہم ہم تھوڑی سو ڈاؤن کریں گے کچھ لیا یہاں سے یہ دیکھیں یہ جو ایکسٹرہ ہارڈ ہارڈ شیڈ تھا وہ ہم نے رہو کر دیا اب جیسے نیچے لے کر آئیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کی ٹیک لائن ہے وہ لیں گے فونٹ اس کا فونٹ جو ہے ہم لوگر کےس میں اور اس کا جو فونٹ ہے وہ ہم لے لیں گے ری بوٹو ٹیک ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کلر ہم وائٹ دیں گے ہم نے ہر طرف یہ روش نہیں کرنا ٹیک ہے ریگولر ٹیک ہے اور چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا ٹیک ہے سیون پوائنٹ فائیب اس کا سائز دے دیں گے ٹیک ٹون اوکے یہاں پہ ہمارا ٹیکس آ جائے ٹیک ہو گیا کنٹرول جی اسے بھی ہم گروپ کر لیتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا سائز ہم بڑھا دی دیتے ہیں ٹیک ہو گیا اچھا اب جو سن ہے اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں ٹیک ہے یہ چینجز آپ بھی کرتے رہیں گے ڈپینڈنگ اپاؤن جب تک آپ کو آپ کا ڈیزائن اچھا نہیں لگتا ٹیک ہے سن جو ہے وہ ہماری اٹریکشن اپنی طرف لے رہا تھا اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا آپ تھوڑا کافی زیادہ چھوٹا ہو گیا تھوڑا اسے لیفٹ لائن کریں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ and then یہاں پہ میرے پاس کچھ آئیکن ہیں وہ ہم لے لیں گے ٹیک ہے یہ میں ڈمی لے رہا ہوں client کی requirement نہیں آپ کوئی بھی according to client requirement آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے لے لیا ہے then facebook کو لے لیتے ہیں آپ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے client ہے آپ کو کیا کیا add کرنے بالکل exact same size کا لیں گے ٹھوڑا سا فاور کریں گے پریس کر کے آپ جب فاور کریں گے تو وہ straight move ہوگا ہم نے اس کا جو layer style ہے وہ وہاں پہ apply کر دیا control g group کر دیں گے یہاں پہ ہم کوئی بھی dummy website لکھ لیتے ہیں www.gogreen.com یہاں پہ ہم نے اپنی website لے لیا ہے zoom out کریں گے دیکھتے ہیں یہ کیسے لگ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب test کا obviously ہم size wide لیں گے اس کو تھوڑا سام small کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم نے small لے لیا ہے سام اچھا 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 ٹھوڑی سپیرسی ہم بڑھا دیتے ہیں اب یہ انہیں group کر لیتے ہیں ٹھیک ہے control t counter clock walkwise ہم اسے move کر لیتے ہیں اور اسے لگا کے ہم یہاں پہ adjust کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس sun ہو گیا اس کو بھی group میں کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا سمپل سا design کچھ amazing look دینے لگ گیا کچھ ایک آپ کو ایک اچھی look and feel دینے لگ گیا ٹھیک ہے آپ پہ depend کرتے ہیں آپ اس پہ کچھ extra چیزیں add کر سکتے ہیں اور یہاں پہ add ہو گیا ٹھیک ہے آپ background پہ بھی کچھ effect add کر سکتے ہیں یہاں پہ وہی image جو میں نے اوپر لگایا تھا وہاں background پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ control t کر کے اس کے size کو بڑھا کر لیں گے then آپ اس کو تھوڑی سی اس کی transparency وہ light کر لیں گے باقی ہم manual اس کی جو transparency ہے وہ adjust کر لیں گے ٹھیک ہے صورت بوش ہے اور ہمارے پاس capacity ہم نے down کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کچھ amazing آپ کے باس بن کے آرہا ہے اسی طرح آپ اپنے image کے ساتھ play کر سکتے ہیں اور ایک amazing design آپ create کر سکتے ہیں hope so آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مزید کی مزید بڑھا کچھ مزید بتا چھین سکتے ہیں موسیقی